دنیا کی کہانی بھی ایک عجیب داستان ہے یہ بہت چھوٹی سیدھی سادھی اور بہت الجی ہوئی داستان ہے ایک طرف ہی ہمیں دلاسہ دیتی ہے تو دوسری طرف اداس کرتی ہے کبھی دل لباتی ہے تو کبھی ڈراؤنی ہو جاتی ہے اس کا آغاز اختتام کی کوئی حد نہیں یہ بات ہم خود نہیں جانتے کہ دنیا کب اور کیسے وجود مائے لیکن ہر زمانے میں اقل مند لوگ اپنی لاعلمی چھپانے اور کم سمجھ رکھنے والوں کو تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی دلچسپ کہانی سنا دیتے ہیں اور دنیا کی پوشیدہ رازوں کو ایسے خوبصورت پردہ ڈالتے ہیں کہ ہر شخص سوال پوچھنا ہی بول جائے موجودہ دور کے اقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا گولہ تھی یہ آگ وہ نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی اور نہ ہی وہ آگ جو ہمارے دلوں کو گرم رکھتی ہے بلکہ کبھی کبھی جلا کر راک کر دیتی ہے یہ تو ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجائے بجھ گئی شاید وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں ہماری زمین پر آتش فشا پہاڑ پر ابھی تک ابھی بھی جب چاہتا ہے دہک آگ اگل دیتا ہے یہ زمین سے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں ان باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا پہلے آگ کا گولا دی پھر ایک وقت آئے کہ دنیا سرد ہو گئے بھاپ اور دوسری گے سے پانی ہو گئے جو زیادہ سخت ہوئی وہ چٹان بن گئے آپ کے اقل مند زمین آج کے اقل مند زمین کی ساخت چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں لیکن یہ حساب کئی بر سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور ایسا ہے کہ کل پرسوں کی بات بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہتی بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا حساب نہیں سما سکتا کیونکہ انسان کی سمجھ چھوٹی ہے اور علم بہت بڑا ہے سائنسی علم کے ذریعے بھی اس بات کا پتہ لگانا دنیا کب کیوں اور کیسے وجود مائے مشکل ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالی نے منائی اور دنیا کا ہر درہ اس کی خدرت کا کرشمہ ہے سائنس آنوں کا کہنا ہے اس کا حساب کا طریقہ کبھی ایک خاص حد کے آگے نہیں دیتا سائنس اپنے علم سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج چاند تارے اور یہ دنیا خود بخود ہو گئی یا اسے کسی نے پیدا کیا اس کے بعد ہے کہ جب دنیا سرد پڑ گئی تو سمندر کی تہمیں زندگی کا بیچ پہنچ گیا وہاں وہ بیچ پھٹا اور پھلا پھولا اور اس بیچ نے پودوں اور کیلوں کی صورت میں خشکی کی طرف خدم رکھا پانی کے بغیر سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی کیڑے مشلی بن کر تیرے اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلنے لگے خوش زمین پر رہنگنا شروع ہوئے کچھ ہوا میں پرندے بن کر ہنے لگے کچھ چوپائی کی شکل اختیار کر کے دھوڑنے بھاگنے لگے یہ ابتدائی شکلیں بہت بیان ہیں یہ ایک جانور کی ہڈیاں ملی جو مو سے دھم کے سرے تک سو فٹ سے زیادہ لمبا تھا ان جانوروں کو پرینٹو سوٹس ایک رینٹو سوٹس اور میلگو سوٹس وغیرہ کے نام دیے گئے لیکن آہستہ آہستہ ان کی نسل ختم ہوئے ہیں ہڈیاں ملنے سے پہلے کسی کو بھی اس خوفناک جانور کے بارے میں کوئی علم نہ تھا اس کے بعد وہ جانور نظر آئے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پال دے تھے جھنڈ بنا کر رہ دے تھے اور اپنے بچوں کی یہ جانور سخت جاں ہونے کی وجہ سے دنیا کی مضبوطیوں کو جھیل گئے اس طرح ترقی کرتے کرتے جانور ایک قسم نے ایسی شکل پائی جو آدمیوں کی شکل و صورت سے کچھ ملتی تھی جانوروں کی یہ قسم بن مانس کھیلائی ان بن مانسوں نے دو پیروں سے چلنا اور اگلے دو پیروں سے ہاتھ کا کام لیا خدرت کی مدد سے ان کے اگلے دو پیر پنجو کی طرح ہو گئے اور ان کی زبان بھی کل گئی اس طرح جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار ہو گئے دنیا کے آب و ہوا پھر بدلی اور ایسی ٹھن پڑی کہ اس کا کچھ حصہ برفشاست ہو گیا اور برف کسکتے بھی سلتے پہاڑوں سے سب کچھ رون دالا پھر موسم نے کروٹ لی اور آہستہ آہستہ گرمی ملتی گرمی پا کر برف پیدل کر سمندر میں تبدیل ہو گئی زندگی میں پھر بدلا ہوا ہے اس طرح چار مرتبہ ہوا اس وقت زمین میں کئی سو گرز نیچے کی تہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اسی گرمی اور سردی کے پھر ان کی داستان سناتا ہے تو یہ تھا دنیا کی کہانی اس کے بعد اس کے سوال جواب ہے کہ دنیا کی کہانی عجیب داستان کیوں ہے کیونکہ اس میں عجیب واقعات ہیں باقی جواب لکھا ہوا ہے آج کل کے اکلمن وہ کو دنیا کے بارے میں کیا رائے ہیں کہتے ہیں کہ آگ کا گولہ ایسا آگ کا جو جلائے اور جو جائے نہ مجھے اکلمن لوگ سنسار کے بہدوں پر خوبصورت پھردہ جب دنیا سر پڑ گئی تو کیا سب دیلی آئے باپ اور دوسری کیسے پانی ہو گئے زندگی کے بھیجنے سمندر کی تیہ پہ پہنچ کر کون کون سے بھیج بڑے یہ لکھا ہوا ہے اگلا سوال یہ رہا آخری سوال ہے کہ ہزاروں برس کے بعد جب دنیا چندی ہو گئی یہ ساری بات ہیں یہ تھا ہمارا پورا سبق ہو گیا پوری کتاب ہو گئی انشاءاللہ ہم نبی کلاس کی شروع کریں گے اگر آپ کو کسی کی بھی پیڈی اپ بغیرہ چاہیے کچھ اور پڑھنا ہے آن لائن پڑھ سکتے ہیں کچھ سمجھنا ہے تو یہ تو ایک طریقے سے جھلکی ہوتی ہے شورٹ میں پڑھانے کی اور آپ کو ڈیپلی سمجھ کے پڑھنا ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر پر کونٹیک کریے آن لائن کلاس آف لائن کلاس آپ حاصل کر سکتے ہیں ہم سے سینٹر پر آ کے پروجیکٹ وغیرہ بنوانے ہو بن جائیں گے ایڈمیشن کرانے ہو جائیں گے جو بھی ہے آپ سے کونٹیک کریں شکریہ